تو آج کی مووی کا نام ہے دی گراف 1996 یہ کہانی کچھ ایسی لڑکیوں کی ہے جو دکھنے میں تو عام انسان نظر آتی ہیں پر ہوتی وہ وچز چوڑینے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی جب چاہیں گلت کر سکتی تھی تو کہانی کے شروع میں ہم سب سے پہلے تین لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو بیٹی کالا جادو کر رہی تھی پھر ہمیں اس کہانی کی مین کریکٹر سیرا سے ملویا چاہتا ہے جو اپنے ڈیٹ اور ستیلی موم کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ رہی تھی راستے میں جاتے ہوئے سیرا کو پہنسی ساپ دکھائی دی رہی تھی خیر اب یہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے سیرا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور ٹیبل پر اپنے اصل موم کی تصویر رکھتی ہے دراصل اس کی اصل موم کی اس کو پیدا کرتے ہی موت ہو گئی تھی اب جب سیرا اپنے ہال بانے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک پاگل آدمی جس کے پاس ساپ تھا وہ وہاں پر آ کر سیرا کو ڈر آ رہا تھا جسے دیکھ وہ پوری طرح سے ڈر گئی تھی اکھلے دن سیرا اپنے نئے سکول جاتی ہے جہاں پر پہلے دن تو اسے کافی عجیب لگ رہا تھا ادھر ہی سکول میں ہم انہیں تین لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نے ایک کہانی کے شروع میں جادو کرتے ہوئے دیکھا تھا درہ سے یہ تینوں وچس تھی مطلب چھوڑے نے کالا چادو کیا کرتی تھی اس لیے یہاں پر سب لڑکے ان کو وچس کہہ کر بلا رہے تھے تب یہاں پر ان تینوں وچس میں سے ایک وچ جس کا نام نینسی تھا وہ اپنا کیلنڈر دیکھتی ہے اور اپنی باقی دو دوستوں کو یہ بتاتی ہے کہ آج کے دن ہمیں اپنی چوتھی ساتھی ملنے والی ہے جس سے ہمارا گروپ پورا ہو جائے گا جب کلاس میں سہرا بیٹھی تھی تو وہاں پر ایک لڑکا اسے بہت ہی گور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی اب وہی پر نینسی کی ایک دوست یہ نوٹس کرتی ہے کہ سارا بینہ کسی سہاری سے پینسل کو کھڑا کر پا رہی تھی مطلب اس کے اندر وہی تو ایسی طاقت تھی لیب میں جا کر نینسی سارا سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے بات نہیں کرتی کیونکہ نینسی کی کپڑے اور اس کا سٹائل دیکھنے میں بہت عجیب تھا کلاس کے بعد سہرا باہر آ کر بیٹھ گئی تھی تو بھی اس کے پاس ایک لڑکا آ کر بیٹھتا ہے جس کا نام کرس تھا یہ وہ ہی لڑکا تھا جو کلاس میں سہرا کو دیکھ رہا تھا باتوں باتوں میں وہ کرس کو ان تین وچیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تینوں بہت عجیب ہیں یہاں پر کرس سہرا کی ساری باتوں کو سن کر یہ بتاتا ہے کہ وہ تینوں بہت خطرناک ہیں ان تینوں کو انجادو کرنیا کہا جاتا ہے تمہیں ان سے بچ کر رہنا ہوگا اور ان میں سے ایک لی جسم پر تو کہا جاتا ہے بہت ہی عجیب نشان ہے جاتے ہوئے کرس سہرا کو اپنے فٹبال پریکٹس میچ میں آنے کا کہتا ہے جب سہرا وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر نینسی اور اس کی باقی دو دوستیں بھی آ گئی تھی وہ وہاں پر پہلی تو سہرا سے معافی مانگتی ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برداؤ نہیں کیا پھر اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کا کہتی ہے سہرا بھی ان کی بات کو مان جاتی ہے راستے میں نینسی سہرا کی بازوں پر نشان دیکھتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ سہرا نے خود کو کبھی مارنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس بارے میں اسے کچھ پر نہیں بتاتی یہ چاروں اب ایسی دکان پر آتی ہیں جہاں پر کالے جادو کا سامان ملا کرتا تھا یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی سہرا کو ایک کتاب دیتی ہے کہ وہ چھپکے سے اسے بیک میں رکھ لے مطلب کہ ایک چوری مگر ایسا کرتے ہوئے دکان کی مالک نے دیکھ لیا تھا وہ سہرا کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک نیچرل ویچ مطلب پر دارشی جادو گرنی ہے یہ پاس زنکر سہرا بھی کافی حیران ہو گئی تھی جاتے ہوئے سہرا کو دوبارہ سے وہی پاگل آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے سام پکڑے ہوئے تھے یہاں پر نینسی اور اس کی دو دوستیں سہرا کو اسے بچاتی ہیں اور اپنے جادو سے اس آدمی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہیں وہ سہرا کو لے کر ایک چکاں پڑا گئی تھی یہاں پر نینسی کے ایک دوست کہتی ہے کہ میں جان چکی ہوں ہماری چوتھی ساتھی سہرا ہی ہے ہمارا گروپ پورا ہو چکا ہے اور اب ہمارے مینن کو بھی ہمارے اوپر دھیان دینا ہوگا مینن نے کیسی طاقت تھی جس کی پوچھا یہ وچس کیا کرتی تھی اور ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ طاقت ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے یہاں پر نینسی سہرا سے پوچھتی ہے کیا تم نے کبھی کوئی خواہش کی ہے اور وہ فوراں سے پوری ہو گئی ہو سہرا انہیں بتاتی ہے ہاں ایک بار میں چاہتی تھی کہ بارش ہو تب میرے کمرے میں پائے پھڑ گیا اور دوسری بار تو ایسا ہوا میں سکون میں رہنا چاہتی تھی جس کے بعد تین دن کے لیے میں بہری ہو گئی مجھے کچھ بھی نہیں سنائی دیا اب نینسی اسے کہتی ہے ہمیں مینن کی آدمہ کو بلانا چاہیے جس سے انہیں لگتا تھا کہ اس کے آنے سے ان کے اندر کا خالیپن بھر جائے گا اور ان کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی سہرا جب نینسی کی یہ باتیں سکتی ہے تو کافی پریشان ہو گئی تھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اسے ان کے ساتھ رہنے میں کافی عجیب لگ رہا تھا اس لیے وہ پریس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی پریس یہاں پر سہرا سے اپنے گھر جانے کا بولتا ہے جس پر سہرا کو اب کریس بھی عجیب لگنے لگا تھا وہ اسے بھی منا کر کے اپنے گھر آ گئی تھی اگلے صبح سہرا چپ سکول چاہتی ہے تو اس کے پاس نینسی اور اس کی دوستیں آتی ہیں جو آ کر اسے رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ کریس نے پورے سکول میں سہرا کی خلاف غلط باتوں کو پھینا دیا تھا کہ وہ رات کو اس کے ساتھ تھی یہ سب جاننے کے بعد جب سہرا کریس کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بلکل بھی ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا کریس بدل چکا تھا اُدھر نینسی کی ایک دوست جب پانی میں تہنے کی پرکٹس کر رہی تھی تو وہی پر ایک لڑکی اس کے بالوں کا مزاق اڑا دی ہے ہاسپٹل میں نینسی کی دوسری دوست اس کے جسم پر نشان تھی وہ ان نشانوں کو ٹھیک کروانے ہاسپٹل آئی تھی وہ اب اپنی سرجری کروا رہی تھی اُدھر نینسی کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ اپنی مام اور سو تیلے ڈیڈ کے ساتھ رہا کرتی تھی اب اس کی ڈیڈ جو کہ بہت زیادہ نشان کیا کرتی تھی ان کے گھر کے بچھلی بھی کارٹ پی جاتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نے بچھلی کے بلکل نہیں بھرا تھا یہ کہنے ہی کہ نینسی کے حالات بہت خراب تھے سیرا کو بھی اپنے گھر میں سوتے ہوئے اپنے ماضی پاسٹ سے جڑے ہوئے ڈراؤنے سپنے آ رہے تھے اب اگلے دن نینسی اور اس کی دوست سارا کو اپنے ساتھ ایک ٹرپ پر چلنے کا کہتی ہے سارا بھی مان گئی تھی یہ چاروں مل کر جنگل میں آ گئی تھی یہ یہاں پر آ کر اپنے خون کی بوندے وائن میں مکس کر کے پیتی ہیں یہ بھی ان کا ایک جادو تھا انہوں نے اس وائن کو پینے سے پہلے ایک وش کو سوچا تھا جس سے جو بھی ان کے دل میں ہوگا وہ پورا ہو جائے گا یعنی کہ ان کے جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی نینسی کی ایک دوست اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتی تھی جو اس کے بالوں کا مزاق اڑا رہی تھی سارا کرس سے بدلہ لینا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو جائے نینسی کی دوسری دوست جس کے جسم پر نشان تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے نشان جلدی ٹھیک ہو جائے جبکہ نینسی اپنے اندر مینن کی طاقت کو چاہتی تھی اب ان کے وائن پینے کے بعد ان کے پاس بہت سی تکلی آتی ہیں جو کہ انہیں مینن کا ایک اشارہ لگ رہا تھا اکلی صبح جب یہ سکول جاتی ہیں تو کرس سہرہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور تو اور اس کی دوستوں کے کتابوں کو بھی اٹھا لیتا ہے جس پر کرس کے دوست اس کا بہت مزاق بنا رہے تھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سہرہ نے جو وش کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی اب رات کو سہرہ اور نینسی اپنے اس دوست کے گھر پر رکھتی ہیں جس کے جسم پر نشان تھی سہرہ یہاں پر ان تینوں کو انگلی والے جادو کے بارے میں بتاتی ہے اب یہ جادو تینوں اپنی دوست پر کرتی ہیں انہوں نے انگلیوں کی مدد سے اپنی دوست کو ہوا میں اٹھا لیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ سہرہ کی بھی نینسی کی گروپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک دن سہرہ سکول میں اس لڑکی کی ایک بال کو توڑتی ہے جو نینسی کی دوست کے بالوں کا مزاق بنایا کرتی تھی وہ اس کے بال کو نینسی کی اسی دوست کے بالوں کے ساتھ بان کر جادو کرتی ہے جس سے اب ہوتا یہ ہے جس لڑکی کے بال سہرہ نے توڑے تھے وہ جب سویمنگ کرتی ہے تو پیچاری کے بال چھڑنا شروع ہو گئی تھی ادھر وہ دوست جس کے جسم پر نشان تھی وہ مینن سے اپنے ان نشانوں کو ٹھیک کرنے کا کہتی ہے اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی دکٹر بھی اس کو ایسا ٹھیک ہوتے دیں حیران ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہو کر سکول میں اچھے سے کپڑے پہن کر جاتی ہے جہاں پر سبھی اس سے اب بات بھی کرتے ہیں اور اسے پسند بھی کرنے لگے تھے سہرہ اور نینسی کی باقی دو دوستی تو بہت خوش تھی کیونکہ انہوں نے جو وش کی تھی وہ پوری ہو چکی تھی مگر نینسی خوش نہیں تھی کیونکہ اس کے وش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جو کہ مینن کی طاقت کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی رات کو نینسی کے ڈیٹ جب گھر پر آتی ہیں تو وہ اس کی مام کو بہت مار رہے تھے یہ دیکھ کر نینسی کو بہت خوش آتا ہے وہ اکنی زور سے چلاتی ہے کہ اس کی ڈیٹ کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا جب ایمبولنس انہیں ہسپیٹل لے کر جا رہی تھی اور لاستے میں ہی اس کی ڈیٹ کی موت ہو جاتی ہے نینسی کی ڈیٹ کی موت کے بعد ایک انشورنس ایجنٹ ان کے گھر پر آیا تھا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے سوتیلے ڈیٹ نے ان کے لیے بہت سے پیسو کو چھوڑا ہے یہ سن کر تو نینسی اور اس کی مام بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ ان کے حالات سور گئی تھی ان پیسوں سے انہوں نے بہت خوبصورت گھر کو بھی خرید لیا تھا نینسی اب سیرا اور اپنی باقی دو دوستوں کو اپنے گھر پر بلاتی ہے اور انہیں نئی جادو کے بارے میں بتاتی ہے جس میں وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی تھی ادھری سیرا بھی انہیں اپنا ایک جادو دکھاتی ہے جس میں وہ اپنے بالوں کا رنگ بدل سکتی تھی جب رات کو سیرا اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہے تو وہی پر پریس آتا ہے جو اس کے پیار کے جادو میں پھسا ہوا تھا وہ آدھی رات کو اس کے گھر کے باہر آ گیا تھا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا سیرا اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اندر چنی گئی تھی اگلی صبح یہ اسی دکان پر جاتی ہے جہاں پر کالے جادو کا سامان ملا کرتا تھا سیرا اس دکان کے مالک سے پوچھتی ہے کیا کوئی ایسا سامان ہے جس سے جادو کو الٹا کیا جاتا ہو یعنی کہ جو ہم نے جادو کیا ہے اسے ٹھیک کر سکیں وہ دکان کے مالک ملا کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں ایسا کوئی سامان نہیں ہے کیونکہ آپ جو جادو ایک بار کرتے ہو اسے دوبارہ نہیں پتلا جا سکتا وہی پر دکان سے نینسی بھی آتما کو بلانے کی کتاب کو خرید لیتی ہے اب یہ چاروں سمندر کی کنارے جاتی ہیں جہاں پر مینن کو بلانے کیلئے جادو کرنے والی تھی صبح کو جب یہ اٹھتی ہے تو دیتی ہے کہ نینسی سمندر کے پانی پر چل رہی تھی یعنی کہ مینن کی آتما اس کی اندر آ چکی تھی وہاں پر بہت سے جانور بھی مر گئے تھی جو دیکھ کر سیرا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سیرا کسی کی جان نہیں لینا چاہتی تھی راستے میں نینسی جب گاڑی چلا رہی تھی تو وہ سبھی ٹرافک سگنلز کو اپنے داکت سے ختم کرتی ہے ان سب چیزوں سے سیرا بہت پریشان ہو چکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ نینسی اپنے جادو سے کسی کا بھی غلط کرے یا پھر کسی کو بھی نقصان پہنچائے راکھ کو سیرا کے پاس کرس کا فون آتا ہے جو اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا سیرا اسے بہت سمجھاتی ہے پر وہ اس کے پیار میں اتنا پاگل ہو چکا تھا وہ سیرا کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے سیرا اب جلدی سے نینسی اور اس کی دوست کے پاس جاتی ہے وہ جا کر انہیں یہ بتاتی ہے کہ کرس کی آنکھیں کالی پڑ چکی ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرس نہیں جیسے کوئی اور ہو یہ زون کر نینسی اب جلدی سے کرس کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک پارٹی میں تھا سب پارٹی میں دیکھ کر نینسی کو پریشان ہو گئے تھے کیونکہ سب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ایک فچ ہے اب وہ کرس کو ایک کمرے ملے آئی تھی اور سیرا کی شک لے کر اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتی ہے مگر تب ہی ادھر سیرا بیا گئی تھی یہاں پر کرس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نینسی واقعی ایک وچھ کالی جادو کرنی ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو نا میں جانتا ہوں تم سیرا سے جلدی ہو یہ سن کر نینسی کو گسا گیا تھا وہ کرس کو کسی دھکا دے دیتی ہے جس سے پچارے کے موقع پر ہی موت ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کر سیرا ان سب چیزوں کا قصور بار خود کو سمجھ رہی تھی وہ اس حادثے کے بعد بہت زیادہ دکی ہو جاتی ہے اس کے ڈیڈ اسے سنبھالنے کے بھی کوشش کرتے ہیں اگر وہ اقینے رہنا چاہتی تھی اگلے دن وہ نینسی کی تصویر کو ریبن سے بانجھ رہی تھی وہ ایک جادو کر رہی تھی تاکہ وہ نینسی کو کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے روپ پائے رات کو سیرا دیکھتی ہے کہ نینسی اور اس کی دوستیں یوڑیل کے روپ میں اس پر حملہ کرنے آ رہی ہیں جب وہ نین سے جاگتی ہے تو یہ صرف اس کا ایک ڈراؤنہ سپنا تھا اب وہ اسی دکان کی مالک کے پاس جاتی ہے جس کے پاس کالی جادو کی چیزیں تھی وہ اس عورت سے مدد چاہتی تھی وہ سیرا کی ساری باتیں سنگر اپنی دکان کی ایک خاص چکا پر اس کو لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مام بھی ایک وچ تھی ایک جادو کرنی ان کے ساتھ بھی ضرور کچھ گلت ہوا ہوگا جس سے ان کی موت ہو گئی وہ عورت بھی سیرا کو مینن کو بلانے کا کہتی ہے جب یہ دونوں مل کر جادو کرتی ہے تو اچانک سے سورتار دھماکہ ہوا تھا جس سے سیرا ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر اپنے گھر آ گئی تھی جب یہ اپنے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی ڈیڈ اور سوتیلی مام بھی اپنے پرانے شہر جا چکے تھے بگر جس پلین میں وہ جا رہے تھی اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ایک بھی مسافر نہیں بچا تھا یہ سب سن کر سیرا بہت دکی ہو گئی تھی اسے اب ہر طرح ہیڑے نظر آنے لگے تھی سیرا کے گھر پر نینسی اور اس کی دوستیں بھی آ چاہتی ہیں جو اسے مارنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں وہ اب اپنے لیے خطرہ لگ رہی تھی نینسی سیرا کی دونوں کلائیوں پر کٹ لگا دیتی ہے جس صرف اون آنے لگا تھا یہ دیکھ سیرا جلدی سے کمرے میں جاتی ہے اب یہاں پر وہ مینن سے مدد مانگتی ہے تبھی نینسی کی دونوں دوستوں کے ساتھ گلت ہونا شروع ہو گیا تھا ایک کی تو بالی اتر جاتی ہیں اور دوسری کے نشان واپس آ گئی تھی وہ دونوں تو اپنی ایسی حالت دیکھ کر در گئی تھی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں ان دونوں کے بھاگ جانے کے بعد نینسی اکیلی سیرا کے پاس آتی ہے تبھی نینسی کو بھی سیرا کی طرح ہر جگہ پر ساپ اور کیلے نظر آنے لگے تھی یہاں پر نینسی جب سیرا پر حملہ کرتی ہے تو سیرا بھی جواب میں اس پر حملہ کرتی ہے اس لڑائی میں سیرا جیت گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ طاقتور تھی صبح کو نینسی کی دوستیں سیرا سے معافی مانگنے آئی تھی کیونکہ انہیں ابھی بھی شک تھا کہ سیرا کے پاس مینن کی طاقت ہے جب سیرا اپنی آنکھوں کے اشاروں سے درک کو گرا دیتی ہے تو انہیں اس پر یقین ہو گیا تھا ساتھی سیرا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے ان کے مرنے کی خبر بھی نینسی کا ایک جادو تھا کہانی کے آخر میں نینسی کو دکھایا جاتا ہے جو بلکل پاگل ہو چکی تھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ سیرا کے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا اصل میں مینن نے سیرا کو اپنی طاقت دیتی تھی اور نینسی اس کے دوستوں سے ان کی سب ہی طاقتوں کو واپس لے لیا تھا کیونکہ وہ اپنی ان طاقتوں کا غلط استعمال کر رہی تھی ان میں صرف ایک سیرا ہی تھی جو کسی کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دینا چاہتی تھی یعنی کہ وہ ایک اچھی بچ ایک اچھی جادو کرنی تھی اور اسی کے ساتھ یہ دکرافٹ کی کہانی یہی پر ختم جا دی ہے